بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عدوی شخصیت حضرت بابا شاہ مراد مارے معلوماتی ویڈیو پیش کر رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بابا شاہ مراد کون تھے خانپور کے ایک مقام چکی پر قیام کے دوران ان کا انتقال ہوا پردہ فرمایا وہاں تفن ہوئے قبر بشائی اور دکھیا شاہ مراد میں جست خاکی کی منتقلی کا حکم کہاں سے آیا حضرت بابا شاہ مراد کا خاندان کہاں چھاں آباد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سابق سینئر جسٹس کا حضرت بابا شاہ مراد سے کیا تعلق ہے آپ کی دینی اور عدوی خدمات پر بھی ہم بات کریں گے ساتھ اس کا بھی ذکر کریں گے کہ حضرت بابا شاہ مراد کا عرش مبارک جو ہے یہ ایک ثقافتی میلے کی حد تک ہی کیوں محدود رہ گیا ہے بابا جی کی تعلیمات عدوی تخلیقات اور شائرانہ کلام کا پرچار کیوں نہیں کیا جاتا یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہوگا آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں ملا ہو کر علم نہ جانے ملا ہو کر علم نہ جانے اچھی بانگ سناون کیا بہمن ہو کر بید نہ جانے متھے تلک لگاون کیا جو گی ہر کو جگت نہ جانے جو گی ہر کو جگت نہ جانے جو ٹھے کن پڑا من کیا جس گھر گیا نہ ہو وہ آدر جس گھر گیا نہ ہو وہ آدر جس حلوے وچ گھونہ ہوئے جس حلوے وچ گھونہ ہوئے اُس حلوے دا کھاون کیا شاموراد کر تھائیا تھائیا نچن پیشر مامن کیا شاموراد کر تھائیا تھائیا نچن پیشر مامن کیا محترم ناظرین حضرت بابا شاہ مراد مادرزاد ولی اللہ صوفی کامل باسفہ درویش اور عالم باعمل ہونے کے علاوہ فارسی، عربی، اردو اور پنجابی کے معروف شاعر بھی تھے حضرت بابا شاہ مراد کے والد کا نام جان محمد تھا قصبہ خانپور میں آپ کی پیدائش ہوئی اسی نسبت سے آپ کو خانپوری کہا جاتا ہے آپ کا تعلق خانپور کی قاضی فیملی سے تھا آپ کے کلام میں دوڑے، قصیدے، سہ حرفی، مسنوی، غزل، بیت اور دیگر اصناف سخن جو اس زمانہ میں رائج تھی بھرپور انداز میں موجود ہیں آپ کے کلام میں سوز و گداز، فراق و حسرت، ارمان پشمانی، جذب مستی، عشق و معشوقی، شوق و جستجو جیسی علامتی شاعری ملتی ہے تاہم آپ ایک مجتحد فقیر، ولی اور دانشور تھے آپ کا کلام موسم یا رت کے ساتھ ساتھ، حجر و فراق، درد و حزن اور انتظار کی شدت کا بھی اکاز ہے اردو عدب کی تاریخ اور پنجابی زبان کے عدب میں آپ کا مقام انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور آپ کی بڑی دور تک رسائی معلوم ہوتی ہے حضرت بابا شاہ مراد اپنے زمانہ کے عاشق رسول اور صوفی تھے جو اپنے فلسفیانہ خیالات کا رنگلا پنگوڑا استعمال کرنے میں بڑی حد تک کامیاب رہے انہوں نے اپنے نازک اور لطیف احساسات جذبات کا اظہار بڑے فنکارانہ انداز میں خوب کیا آپ وحدت الوجود کے قائل تھے آپ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی راہ پر گامزن ہوئے آپ کے کلام کو وقتاً فوقتاً کبھی جزوی اور کبھی مکمل شائع کیا گیا پروفیسر انور بیگاوان نے 1966 میں سبزہ بیگانہ کے نام سے آپ کے کلام کو ایک مستند کتاب جبکہ پروفیسر ماجد صدیقی نے آپ کے کلام سے منتخب پنجابی نظموں کا اردو ترجمہ کر کے ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا معروف عدبی شخصیت مصنف سخن شاہ مراد سابزادہ سلطان علی ظلفی گیلانی نے حضرت بابا شاہ مراد پر قاضی سراج الدین خانپوری والد محترم قاضی فضل الرحمن صدیقی کی بانوان گلزار شاہ مراد لکھی گئی کتاب کو نئے سرے سے تعلیف اور ترتیب دیا حضرت بابا شاہ مراد پر لکھی گئی کتاب سخن شاہ مراد کو جسٹس رٹائرڈ ملک لہرہ سبخان خانپوری کے نام معنون کیا گیا جن کا شمار خانپور کی قابل اعترام شخصیات میں ہوتا ہے حضرت بابا شاہ مراد کے کلام کو اکٹھا کرنے میں بزرگ سینئر صحافی ایڈوکیٹ سابق ہیڈ ماسٹر مرزا عبدالرشید کی کافشوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے محترم شفی اکیل مولوی سراج الدین حافظ محمود شیرانی نے بھی آپ کا کلام شائع کیا مرزا عبدالرشید ایڈوکیٹ کے مطابق ڈاکٹر جمیل جالبی مرہوم اور پروفیسر ڈاکٹر نصار ترابی نے حضرت بابا شاہ مراد کی عدبی تخلیقات پر بقاعدہ تحقیق کی بابا شاہ مراد کا تعلق پسماندہ علاقے سے تھا اس لیے ان کی بڑی سطح پر پذیرائی نہ ہو سکی اور نہ ہی ان کو ان کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق مقام دیا جا سکا حضرت بابا شاہ مراد کی دو بچیوں کے علاوہ نرینہ اولاد نہیں تھی دربار حضرت بابا شاہ مراد کے سجادہ نشین الحاج سلیم رزا قادری کے مطابق وہ اپنے جدہ امجد آفتاب احمد کی نوی پشت میں سے ہیں جو حضرت بابا شاہ مراد کو بھیرہ سے خان پر لے کر آئے تھے بابا جی بھیرہ میں دینی تعلیم سے وابستہ تھے آفتاب احمد قادری کا بابا جی سے خاص لگاؤ تھا تقریباً تین سو پینتی سال قبل جب حضرت بابا شاہ مراد کا انتقال ہوا آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو انہیں خان پر کے نزدیک چکی کے مقام پر سپرد خاک کیا گیا الحاج سلیم رزا قادری کا کہنا ہے کہ جب حضرت بابا شاہ جی کی تدفین ہوئی تو کچھ دنوں بعد وہ آفتاب احمد قادری کو خواب میں آئے اور کہا کہ مجھے یہاں سے تقیہ شاہ مراد منتقل کرو آفتاب احمد نے دیکھے گئے خواب کو نظرانداز کیا تاہم یہی خواب دوبارہ دیکھا تو مقامی علماء سے صلاح مشورہ کیا اور قبر کشائی کے بعد حضرت بابا شاہ مراد کا جسد خاکی موجودہ مقام مزار تکیہ شاہ مراد منتقل کر دیا موڑا مست موڑا نجاران اور موڑا ملیاران پر مشتمل تکیہ شاہ مراد حضرت بابا شاہ مراد کی آخری ارامگاہ ہے محترم ناظرین الحاج سلیم رزا قادری کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق سینئر اور دبنگ جسٹس شوکت صدیقی کا تعلق حضرت بابا شاہ مراد کے خاندان سے ہے بابا جی کے خاندان کے لوگ لاہور، پھڑیال، فتحپور اور جاوہ وغیرہ میں مقیم ہیں حضرت بابا شاہ مراد بارے الحاج سلیم رزا قادری اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں میں سجادہ نشین حضرت بابا شاہ مراد تو بول لے ہیں اسی بابا صاحب دس سالانہ اورس منا رہے ہیں جیڑا کہ ہر سال منایا جاندہ اور تقریباً تن صدیہیں تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ اسی اورس منا رہے ہیں ہم بابا صاحب دس موت کے دیڑے ہیں اور دور دور تو اپنیا مرادنا اور اپنے سوال لے کہ بابا شاہ کل آن دن اور انہیں مرادنا پوریاں ہونی ہیں اور اسی سلسلے چاہے اس بابا صاحب دس چلنا جا رہے ہیں موت کے آن دے جا رہے ہیں اور بابا صاحب دس رونک جڑی بڑھ دی جا رہے ہیں اس علاوہ اس عرصت موقع تے کچھ ثقافتی پر تو پروگرام بھی ہو جان دن بہت دفعہ کبر بھی ہو جان دن یا جلسہ بھی ہو جان دن افالی وال دماغ بھی ہو جان دن اس طرح ہور بھی اگر کوئی ثقافتی پروگرام پتھر اٹھانا لے آ جان دن کچھ تھیا لے آ جان دن تو اس پروگرام تو علاوہ بھی بنایا جان دن حضرت بابا شاہ مراد نے گیارویں صدی حجری میں اپنا کلام پیش کیا اس زمانے کی طرز تحریر بھی جدا گانا اور وکھری ہوا کرتی تھی آپ کے کلام کو متعدد بار نکل در نکل کیے جانے سے کئی مصرے اور الفاظ کچھ کا کچھ بن گئے آپ خود شناس اور خدا شناس شخصیت تھے اپنے زمانہ میں عربی فارسی کے علاوہ سن سکرت اور ہندی عدب سے بھی فائدہ اٹھاتے رہے آپ کا کلام مسائل تصوف کی تشریح قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کسی سے نہیں کرتا اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے صوفیانہ زاویہ جمول مراد جاننا ضروری ہو جاتا ہے محترم ناظرین حضرت بابا شاہ مراد کے ایک معتقد سے بابا جی کا مشہور کلام سنتے ہیں کلام شاہ مراد کے گیا اخلاص عالم سے عجب یہ دور آیا ہے ڈری سب خلق ظالم سے عجب یہ دور آیا ہے نہ یاروں میں رہی آری نہ بھائیوں میں وفاد آری محبت اٹھ گئی ساری عجب یہ دور آیا ہے نہ حاکم رہتاں لوڑے نہ پلے دام مارک چھوڑے نہ سینیاں یار دے بوڑے عجب یہ دور آیا ہے نہ برکت اے ذرات میں نہ دنیا ہے کنات میں نہ بورا ہے نہ آیت میں عجب یہ دور آیا ہے نہ مانے کوئی کھرا کھوٹا نہ مانے کوئی نکاہ موٹا لیا سا بات میں سوٹا عجب یہ دور آیا ہے نہ عاشق عشق میں ناتا نہ من سے کہہ سخی داتا نہ پتر کو پدر جاتا عجب یہ دور آیا ہے نہ عاشق عشق میں ناتا نہ پتر کو پدر جاتا نہ کوئی بادشاہ جکل نہ آوے بر مراد آج کل پریشانی زیاد آج کل عجب یہ دور آیا ہے تو ایک میں نے کلام لکھا تھا حضرت بابا شاہ مراد سرکار کی عقیدت میں کلام کا عنوان تھا کہ التجائے شاہ مراد نائٹی نائٹی ایٹ میں لکھا تھا تو یہ کلام لکھا تھا کہ التجائے شاہ مراد انوان اور کلام تھا کہ عقیدت کی انتہا کرتا ہوں تیرے در پہ التجا کرتا ہوں عارضو میری بھی ہو جائے پوری بس یہی دل سے صدا کرتا ہوں تیری نسبت سے مل جائے مجھ کو جو دعا بار بار کرتا ہوں میں بکھرا ہوا ہوں زمانے میں پھر بھی یکتائی کی دعا کرتا ہوں میرے کردار میں تو کچھ نہیں شہزاد ذکر شاہ مراد بار بار کرتا حضرت بابا شاہ مراد کے نزدیک شریعت انسان کے بلند اخلاق کا منارہ نور ہے آپ کے نزدیک اگر وحدت الوجود پر ایمان لائے جائے تو انسان میں تعصب اور تنگ نظری کا وجود ہی نہیں رہتا حضرت بابا شاہ مراد نے وجود فلسفہ کے نظریاتی اور سماجی پہلگوں کو بڑے حسین اور جاذب نظر کرینے اور سلیکے سے اپنی شائری کے ذریعہ پیش کیا ہے آپ کا کلام مشاہدی کی باریکی اور جذبوں کی چھانبین کے تجربات سے آبارت ہے حضرت بابا شاہ مراد نے اس زمانے کی سماجی قدروں کے پیش نظر فارسی کے علاوہ ریختہ اور پنجابی زبان میں وسیلہ اظہار مناسب سمجھا آپ نے اپنی شائری میں معاشرے کے رکھ رکھوں پر نکتہ چینی کی پور آشوب دور کی تصویر کشی بھی کی وہ ماحول کی گھٹن ابتری لوٹ کسوٹ اور ظلم زیادتی پر نالا نظر آتے وہ ملوکیت اور جاگیرداری کے خلاف تھے حضرت بابا شاہ مراد انصاف اور مساوات کے دائی تھے وہ اپنے زمانہ کے تندرست اور طوانہ حق پرست فقیر تھے وہ اپنے یار اور حادی کو راضی کرنے کے لیے ناج کر منانے کے بھی قائل تھے اور اس میں کوئی شرم یا آر محسوس نہیں کرتے تھے جیسا کہ اس شیر میں انہوں نے اظہار بھی کیا ہے بابا جی کا پنجابی کلام ہے جس حلوے وچھ گھیو نہ ہوئے اس حلوے دا کھان کیا شاہ مرادہ کر محترم ناظرین حضرت بابا شاہ مراد کا عرص ہر سال سات آٹھ ناؤں زلحجہ کو منایا جاتا ہے ثقافتی میلا لگتا ہے محفل سما اور مشاعرہ کا اتمام بھی کیا جاتا ہے کبڑی والی بال کے مقابلے بھی کرائے جاتے ہیں بچوں اور خواتین کی دلچسپی کا سامام بھی ہوتا ہے لنگر پکائے اور کھلائے جاتے ہیں ڈول بجتے ہیں اور ڈالیاں بھی آتی ہیں لاکھوں روپوں کی ویلیں بھی کرائی جاتی ہیں مریدین بھی بڑی تعداد میں دور دور سے آتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے بس ایک کمی ہے وہ یہ کہ حضرت بابا شاہ مراد کی ولایت اور ان کے کلام کو پروموٹ نہیں کیا جاتا اللہ کرے ایسا ہو جائے آمین ناظرین اس ویڈیو کی تیاری کے لیے دستیاب مواد انتہائی کام تھا اس کے باوجود ہم نے کسی حد تک کوشش کی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اگر آپ ریاض انجم آفیشل چینل سے رابطہ کرنا چاہیں تو ویڈیو نمبر 0333-547-3132 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں محترم ناظرین اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چکوال کا نام کب کیوں اور کیسے پڑا اور چکوال کا بانی کون تھا تو دائیں سائیڈ والی ویڈیو پر کلک کریں اور دلچسپ معلومات ملاحظہ فرمائیں چکوال کے ساتھ جرنائل جو آرمی چیف بن سکتے تھے لیکن نہ بن سکے وجوہات جاننے کے لیے بائیں سائیڈ والی ویڈیو پر کلک کریں شکریہ 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 شکریہ